قیدی اعظم نے مسلمانوں کے امن و سکون کے لیے ایک الگ ملک پاکستان بنایا تھا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد پاکستانی کو بغیرتی کا باجہ بجاتے ہوئے پاکستانیوں کے سکون کی منجی میں ڈانگ پھیر دے گی اور بچوں کو منع کرو تو دھڑلے سے جواب دیتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا نے بچوں کو بھی بہت زیادہ سرکیزم سکھا دیئے اچھے یہ باجے بجا کے پاں پاکستان کے بغیرتی مچانے والی ازادی کم ہوتی ہے کے لونڈے لپاٹے شپاٹر اپنے موٹسائکلوں کے سائلنسر اتار کے بڑاں بڑاں کر کے ازادی کی ایک وکری قسم منا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے غریب اور کرزدار ملک کے مختلف علاقوں میں آتش بازی کم ظہرہ کر کے اپنے پیسے کو ہوا میں آگ بنا کے اڑایا جاتے ہیں چودہ انگس کا جشن ازادی بھی اب عیدوں کی طرح ایک تہوار بان چکا ہے جس کے بعد آپ کو چودہ انگس پہ ہر طرف سر سبز و سفید بچے اور بڑے نظر آتے ہیں جشن ازادی کے موقع پر بھی بچے اپنے والدین کا سر کھاتے ہیں ان سے نتنی فرمائشیں کرتے ہیں نئے کپڑوں کی ڈیمانڈیں نئے بیچز کی ڈیمانڈیں جھنڈو کی ڈیمانڈیں باجوں کی ڈیمانڈ تو ٹاپ آف تی لسٹ ہے بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں خیر اللہ پاک ہمیں حقیقی ازادی کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے چلو سب بولو آمین